قائر صاحب دیکھنے میں آیا ہے آج کل ہر کوئی پرشان ہے اگر آپ بچے کو دیکھیں تو وہ اپنے امتحانات کے لئے پرشان ہے کوئی جوان ہے تو وہ نوکری کے لئے پرشان ہے کوئی بوڑا ہے تو اپنی اولاد کے لئے پرشان ہے کوئی بیرزگاری کی وجہ سے پرشان ہے تو اتنی آپ نے حکمت والی باتیں بتائیں آپ نے کافی ایسی باتیں بتائیں جو ہمارے علم میں بہت زیادہ اغافہ فرمایا ہے کوئی اب ایسا وظیفہ بھی بتاتے جو ہمیں ان پرشانیوں سے نکال دے ہمارے لئے آسانیہ پیدا کر دے ماشاءاللہ آپ نے الحمدللہ یہ بھی سوال ایک بڑا اچھا کیا ہے قرآن کی یہ بھی ایک قرآن کی برکتی میں بولوں گا آپ کو کہ جس میں یہ باتیں نکلتی آ رہی ہیں اور ہونا چاہیے صرف ہمیں ایک ٹاپک میں نہیں رہنا چاہیے اچھا ہے ایک تجربات سے بھی تھوڑا سا انسان فائدہ اٹھائے تو بات تو ہماری قرآن پر ہی ہو رہی تھی ساری لیکن الحمدللہ اس میں جو حکمت والا میں نسخہ پہلے آپ کو بتایا شوگر ورپیشر کے لیے اس کے ساتھ جو ہے پائلز کے لیے میدے کے لیے تو اب آپ نے ایک بڑی پیاری تو چلیں جب ماشاءاللہ آپ نے ایسا سوال کیا تو واقعی میں آپ کو ایک بڑی ہی ایفیکٹیو آیت بتاتا ہوں جو ہمارے بزرگوں سے عزمود ہے اور کبھی نہ انشاءاللہ سے پرگرام کریں گے میں آپ کو اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا ان کی دینی خدمات کیا کیا ہے الحمدللہ تو قرآن پاک کی سورت مومنون اور اس کے ساتھ سورت قصص سورت مومنون کی آیت نمبر 29 ایک سورت مومن ہے سورت مومن نہیں سورت مومنون کی آیت نمبر 29 اور وہ کونسی ہے وَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِ مُنزَلَ مُبَارَقَوْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ یہ آیت ہے پھر نوٹ فرمالیں سورت مومنون کی آیت نمبر 29 وَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِ مُنزَلَ مُبَارَقَوْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ یعنی جس کا اگر میں مفہوم بیان کروں تو یہی ہوگا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتار یعنی ان کا حکم ہوا تھا اب بات درہ لمبی ہو جائے گی تو ہی سب سے بابرکت اتارنے والا ہے تو یہ ایک منزل کے لیے مینز کے جو بے روزگار ہیں وہ اس آیت کو اس کے ساتھ جن کا مکان نہیں ہے اپنی چھت نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ بڑی ایفیکٹیو میں آپ کو آج آیت بتا رہا ہوں خاص طور پر بے روزگار حضرات جن کی نوکری نہیں لگ رہی وہ حضرات جن کا مکان نہیں ہے اور یہ میں نے جس کو بھی وظیفہ بتایا ہے رب نے دنوں دنوں میں ان کو ریزلٹ دیا ہے لیکن وظیفہ کرنے کے لیے بھی ایک بات بتاؤں گا اخلاص کا ہونا شرط ہے توجہ کا ہونا شرط ہے اب یہ نہیں کہ عزیزم عبدالباس صاحب ہم وظیفہ کر رہے ہیں ہم مسلے پہ بیٹھے ہیں اور شور میں بیٹھے ہیں ہم وظیفہ بھی کر رہے ہیں ہم ادھر دیکھ رہے ہیں ہم ادھر دیکھ رہے ہیں خواتین گھر میں وظیفہ کرتی ہیں لیکن بچے بھی ان کو تنگ کر رہے ہیں اور پھر گھرلو معاملات پر بھی وہ ڈسکشنز بھی کر رہی ہیں تبادلہ خیال بھی ہو رہا ہے تو ایسے غافل دل کی پھر اللہ تعالیٰ نہیں سنتا اللہ بھی سنتا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کہ جب تم درد سے دکھ سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری سنتا ہے کم از کم خشوہ خضوہ کے ساتھ آنکھوں میں آسوں بہاؤ رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگو چلو اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے والی شکل تو بنا لو اور پھر یہ وظیفہ جو بھی کرے تنہائی میں بیٹھے اگر نوجوانان حضرات ہیں تو وہ مسجد میں بے شک اپنی ایک جگہ مقرر کریں اور ہر نماز کے بعد انہوں نے اول پانچ دفعہ یا سات دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے ساتھ پھر درمیان میں پچیس دفعہ ربی انزلنی منزل مبارکہ وانت خر المنزلین یہ آیت پڑھنی ہے اور دوسری آیت سورت قصص میں ہے سورت قصص کی آیت نمبر ٢٠٤ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر یعنی جس کا مفہوم یہی ہے کہ اے میرے اللہ جو بھی خیر تیرے حکمتوں میں پوشیدہ ہے تو ہم پر نازل فرما ہم سب اس کے انزلت الی من خیر فقیر ہم اس کے محتاج ہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں معاملات کو یہ دو آیات پچیس دفعہ سورت مومنون کی آیت نمبر ٢٠٩ اور پھر پچیس دفعہ سورت قصص کی آیت نمبر ٢٠٩ ربی انزلنی منزل مبارکون انت خیر المنزلین اور ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر پچیس پچیس دفعہ یہ پڑھ کر پھر بعد میں پانچ دفعہ یا سات دفعہ درود ابراہیم ہی پڑھیں گے اور پھر رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے اس مقصد کی مقصد میں نا وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر بھی کچھ نہیں ہونا ہاں جائز مقصد کے لیے کسی کی شادی نہیں ہوتی اس طرح بچیوں کے اچھے رشتوں کے لیے آیت پڑھی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے لیے روزگار میں برکت کے لیے دکاندار حضرات ہیں کاروبار نہیں چلتا اچھا خاص طور پر جو پریشان حضرات ہمارے پاس آتے ہیں جو پچھارے رنٹ کے مکانوں میں رہتے ہیں اور یقین کریں کہ میرا دل خون کیا سر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ذاتی گھر اتا سکنا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے گاڑی کے لیے اچھے روزگار ملازمت کے لیے مقروض جو حضرات ہیں کرز کی آدائیگی کے لیے یعنی آپ اس آیت کو ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے کو ان آیاتوں کو اس وظیفے کو آپ آپ ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں ہر نماز کے بعد جو میں نے تعداد بتا دی ہے انشاءاللہ چند ہفتوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایسے ایسے راستے کھولے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے لیکن اینڈ پہ پھر اخلاص نیت توجہ اور اس کے ساتھ یقین قامل آپ نے وظیفہ کرنا ہے یقین قامل کے ساتھ تو انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس پر مجھے اللہ تعالیٰ قوہ حکم قرآن پاک میں یاد آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نامید کبھی متعنا